پوری قوم کی واقعی کرتا ہوں اچھا ان لو نے کیا کہا امران کا انہیں کہ ہمیں اب لگتا ہے کہ آگے انڈیا ہم سے ریلیشنس نہیں رکھنا چاہے گا مطلب آپ نے اپنے طور پہ سب کچھ سوچ لیا آپ نے اپنے طور پہ پوری بیلڈنک کھڑی کر لیا ان کی امران سے کچھ ایسا ہے ہی نہیں اللہ علامہ علیکم نمستے سسریہ گال کیسے ہیں آپ لوگم امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں ہوں ہزی کالی اور میرے ساتھ ہے تارک نیازی السلام علیکم نمستے سریع گال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دستو جہاں رہے خوش رہے مہ باپ کا خیال کریں کیونکہ مہ باپ ہے تو سب کچھ ہے آج کیا ہماری ویڈیو ہے Anti-Indian slogans سو سارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو لیٹسٹارٹ اوکی گایز تو ویڈیو کا تیٹل ہے UAPA for Anti-India slogans آفٹر انڈیا پاکستان کرکتے ہیں میڈیو سو سارٹ کرتے ہیں میڈیو سو سارٹ کرتے ہیں میڈیو ہوا تھا جو ایک ورلڈ کپ ٹرنمنٹ کا پارٹ تھا اس سے پہلے آپ اگر دیکھو ہسٹری میں تو ورلڈ کپ میچز میں انڈیا نے بارہ بار پاکستان کو ہرا رکھا ہے اور پاکستان فانیلی یہاں پر ایک میچ بھی دیا حالانکہ انڈیا کی سٹریک تو یہاں پر ٹوٹی ہے مگر یو جولی کیا ہوتا ہے کہ بارہ میچ لگاتار ہارنے کے بارد کوئی بھی ٹیم تھوڑی سی ونمر ہوتی ہے ورلڈی سی ہمبل ہوتی اور یہ پاکستان پلیئرز کی جو باڈی لینگویج ہے اس میں بھی دکھ رہا تھا مگر جو ان کی گورمنٹ ہے جو ان کے پرام نیسٹر ہے ان کی طرف سے جو ورڈ آئے ہیں وہ کافی شوکنگ تھے اچھا یہاں پہ آپ دیکھو گے یہ کہا تھا پاکستان کے ہوم نیسٹر نے انٹیریر منیسٹر مطلب کے ہوم نیسٹر نے آفٹر دی اڈیا پاکستان پاکستان کی قوم کو مبارکو آج ہمارا فائنل ہمارا فائنل آج تھا اور دنیا کے مسلمان سمیت ہندوستان کے مسلمان ان کے جزوار پاکستانی ٹیم کے ساتھ ساری آدمی اسلام فتح مبارکو پاکستان سندہ اسلام دیکھیں انگلکس لینگویج میں ایک ورڈ ہوتا ہے ٹاکسک یہ سب سے بڑیا ورڈ ہے یہاں پر پاکستان کے ہوم نیسٹر کی سیٹپینٹ کو ڈسکرائب کرنے گا کیونکہ کلیر لی ان لوگوں کے لیے یہ کرکٹ میچ نہیں تھا یہ کوئی سپورٹ ایک گیم کا پارٹ نہیں تھا یہ جل تھی جسے انڈیا پاکستان کے فائنس کو ہم اکھٹا لائیں گے مل کر لو کچھ ججمن آئیں گے کچھ تھانی this was something else یہ پہتی زیادہ ہیٹفول بچادارہ کا پارٹ تھا یہ جو ان کی سٹیٹپینٹ ہم نے یہاں پر دیکھی اب یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیے پاکستان کے ہم نے اتنی بری طریقے سے ان کو ہرا دیا ہے کہ اب شاہر یہ ہمارے ساپ نورمال ریشنلز رکھنا بینا چاہے یہ سٹیٹپینٹ تھی پاکستان کے پی ایم کی اب یہ جو سٹیٹپینٹ سے اتنی ہیٹفول تائب کی اور میں کہوں گا اجیب سٹیٹپینٹ کیونکہ کہ ہی سے بھی ایتنی پبلک اس سٹیٹپینٹ سے کنیٹ بھی نہیں کر پائے گی کہ ریلی کیا مطلب یہ گیم اتنی بڑی بارتی ہے تیٹوینڈی گیم لب سال مٹی ساری تیٹوینڈی گیم یہ ایک سمپل سا مچ اتنا بڑا ایشو تھا کہ آپ اس میں ریلیجن کنٹریز کے ریلیشن سب کو یہاں پہ آپ ڈال دوگے مگر سیٹلی جمو کشمیر یوٹی کی جو کپیٹل ہے سرینگر وہاں پہ ام نے ریکھا کہ کچھ لوگوں نے جو میجورٹی تھی اس نے یہاں پر یہ سب نہیں کیا بہت ہی چھوٹی ایک منورٹی تھی یہاں پر کچھ کالیس وینٹ تھے ان لوگوں نے پٹاکے یہاں پر خونے سٹارٹ کر دیئے اور اینٹی انڈیا چانس بھی دیئے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی جیت کے بعد اب ان کی اگینسٹ پولیس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یو اے پی یہاں پر لگایا جائے گا یہ بہت ہی بڑا ایک ڈیسائیڈ ہے اور کیاڈیگورکل یہاں پر یہ کہا ہے ہم ایک اگزامپل سٹ کریں گے کہ انٹی انڈیا سلوگن بھرداشت نہیں کیے جائیں گے دیکھئے یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ سے تُس لوگ یہ بھی سوچیں کہ ایک کرکٹ میچ میں کوئی اگر کسی اور ٹیم کے لئے چیئر کر لے اگر کل کو اگر انڈیا نیوزلینڈ کا میچ ہو رہا ہوں کوئی نیوزلینڈ کا فین نیوزلینڈ کے لئے چیئر کر دے کیا وہ بھی اپراہد ہے نہیں obviously نہیں مگر انٹی انڈیا سلوگن دینا اپراہد ہے یہ انڈیا کیا گینس آپ سلوگن دو تو یاد اکھئے گا یہ جو UAPA لگایا گیا ہے یہ چیئرنگ کے لئے نہیں ہے یہ انٹی انڈیا سلوگن کے لئے اور یہاں پر دو ایک تو Government Medical College اس کے علاوہ شیر کشمیر Institute of Medical Sciences دونوں جگہ دیکھا گیا کہ کوئی سلوگن نے یہاں پر انٹی انڈیا سلوگن لگائے بٹاکے فوڑی اور آپ اگر سوچ کر دیکھیں تو ان کے جو actions ہیں یہ communal disharmony بھی create کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اپنے ہی دیش میں رہ کر اپنے دیش کی اگر سلوگن آپ اگر لگاتے ہو تو جو ورال community میں والنس بھی بڑھ سکتا ہے اس اسیشو کو لے کا تو ابھی پولیس نے decide یہ کیا ہے کہ جو جو students یہاں پر involved تھے جو جو لوگ یہاں پر involved تھے جو anti-india slogans لگا رہے تھے ان کو ڈھوڑا جائے گا پہلے ابھی تک وہ identify نہیں ہوئے ہیں most probably چپتر نا ویڈیو record کروں گا یا ہو سکتا ہے شام تک ان کو properly identify بھی یہ لوگ کر لیں اور اس کے بعد section 13 کے انڈر ان کو punish دیا جائے گا of course case بھی ہوگا court میں جا سکتے ہیں یہ لوگ مگر ابھی کے لیے decide یہ کیا گیا ہے کہ section 13 کے انڈر ان کو سزا دی جائے اور section 13 کے لیے یہ جان لو کہ آپ کو home ministry کی permission کیا آپ سکتا ہوتی ہے تو most probably ہمیشہ جی بھی یہاں پر tour میں تھے جمہو and کشمیر یہاں پہ home ministry سے بھی approval آ گیا اسی time اور اب section 13 ان پہ لگا جائے گا UAPA کا اب یہاں پہ نہیں پھو سکتے ہیں اچھا UAPA تو ہو گیا unlawful activities prevention مگر اس کے علاوہ بہت بہت قانون تھے ایک TADA ہوا کرتا تھا اس کے علاوہ POTA بھی تھا اس سب کا کیا ہوا دیکھئے TADA مطلب terrorist and disruptive activities Act اور آج کے سامنے یہ ایک بہت ہی powerful کانون ہے anti india activities سے نبٹنے کے لئے now یہاں بہت سکتے ہو کہ section 13 کے انڈر کتنی سزا ہو سکتی ہیں ان لوگوں کو دیکھو up to seven years کی تو ہو سکتی ہے this is possible باقی ہوتی کتی ہے بہت ہی interesting ہے یہ دیکھنا کہ پولیس یہ action لینے کو ready ہے لی تو اس سے پہلے ہم کافیت تک رکھتے تھی مگر ای تنگ یہ ایک سئی اگزامپل سیٹ کیا جا رہا ہے اوبرال کیونکہ آپ اگر پاکستان کے case میں دیکھو اگین میں آپ دکھانا چاہتا ہوں ایک example ہمیشہ پر طریقے سے کمپیرزن کر کے ڈی ٹیل میں جا کے ہی پروپر پچھر کلی آج سے قریب چار سال ہوگے مجھے بھی آد 2017 میں ایک پاکستان میں case ہوا تھا ایک ویرات کو لی کا فیان تھا جس نام تھا عمر دراز اس نے کیا کیا کہ ویرات کو لی جرزی پین لی اور انڈیا کا جھنڈا اپنے گھرگیوں پر لگا دیا اور ویرات کو لی چیئر کر رہا تھا تب نہیں جب انڈیا پاکستان کا match ہو رہا تھا یہ ویرات کو لی کو چیئر کر رہا تھا جب انڈیا آسٹریلیا کا match ہو رہا تھا تو انہوں نے چیئر کلا سٹارٹ کر دیا اپنے لگائے ہمارے کیس میں تو دیکھ بھی دکھ لگتا ہے کہ یہ لوگ سرکاری کولیجز میں پڑ رہے ہیں لکھ کچھ کرنی سکتا آجالی دیکھ نہیں ہے مطلب پٹا کے تک اوپن لی ان کو میت تینی کے پولیس کس لیول کا اکشن لے لے لگی ان کے آگے اگست تو فانیلی دیکھئے سارے ڈیٹیلز سب آپ جان چکے ہیں اب فانیلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کا اپنیون کہ کیا آپ کے حساب سے ایسے cases میں یوں اپ لگانا ٹھیک ہے یا آپ مانتے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا لائٹ در کانون ہونا چاہیے یا پھر جو بھی آپ کا چاہیے انڈیا کا ریاکشن کیا ہونا چاہیے انڈیا کی law authorities کیا ہونا چاہیے لکھے گا اس کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں ہمیشہ کی طرح کومنٹ سیکشن is open for everyone میں جان چاہوں گا آپ کسی بھی اگزام بھی جاری کر رہے ہیں UPSC SSC ITJ examination simply jau on academy dot com choose to open exam for example آپ prepare کر رہے ہیں for need UG let's say you are simply click need UG and purchase the package of your choice but price here you can't pay 24 month you purchase for roughly around 2100 rupees just click on apply and the prices will fall 2100 per month 24 month for need UG and there are courses for pretty much every examination so use the code and save your hard earned money so this note is this video can't thank you for listening and as always god bless you بکار ہوتا ہے کہ کوئی بھی کھڑے ہو کے کسی کنٹری میں 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 صرف انڈیا کی بات نہیں کر رہا کوئی بھی کنٹری ہو تو اس کنٹری میں موجود ہو پاکستان کی طرف آئیں دس سال کی سزادی ملکل دیکھیں میں بہتی میں کہتا ہوں کڑی سزادی کڑی سزادی پاکستان دیکھیں پاکستان کا جو مقصد تھا نا آزادی آزاد ہے جس کو جو کرنا ہے وہ کر رہے اگر میں دو ٹیمز نہیں پاکستان تھا بھی نہیں انگلینٹ کے پاس نہیں نیوزلینٹ جو بھی تھا تو اگر میں انڈیا کو سپورٹ کر رہی ہوں مجھے بہت زندگی بہت پسند ہے تو میں نے انڈیا کو سپورٹ کرنے کے لئے اگر میں نے شرٹ پہن لی یا فلیگ لگا دیا تو اس پر دس سال کی سزادن نہیں بنتی تھی یہ تو میری چاس پاتہ چیز بات ہے تک پس پس سمجھاتا ہوں کہ ہر کنٹری کی LAW ہوتا ہے کانون ہوتا ہے اور فلیگ جو ہوتا ہے ایک کپڑا ہے لیکن اس کپڑے کے ل super slogan ہوتا ہے جو نشان ہوتا ہے جو ڈیزائنگ ہوتی ہے وہ اس کنٹری کی پہچان ہوتی ہے اچھا اب آپ کو فلیک کے ایک مثال دیتوں فلیک کا مقصد کیا ہے اگر فلیک کہیں پر آپ کسی جگہ دیکھتے ہیں وہ سمجھو اس کی جگہ ہے یعنی فلیک کا مطلب یہ میرا ایریا ہے یہ آثورٹی ہے مطلب ایک میں اکسا آپ نے اس نوچوان کو دیکھا کہ وہ زیادہ میچوڑ نہیں میچوڑ نہیں ہو سکتا ہے اس نے یہ حرکت کر دی دوسری بات یہ وہ گیم میں تھا وہ گیم کو لیتے ہوئے انڈیا کو یہ کر رہا تھا کہ انڈیا کو میں سپورٹ کرنے کے لئے میں جو چاہوں جو بن پڑے وہ میں کر دیا اس نے یہ کر دیا وہ ان کیا جا سکتا تھا ایک سال کی سزا دے دیتے کہ بہت اچھے مہین ہی سکتا ہے بہت تھا دس سال اچھا میں آپ کو بتاؤں اس کیمتی دس سال آئے میں بتاؤں آپ کو ایک دو سال بھی اس کے لئے بہت ہے بہت ہے یہ عمر ہوتی ہے یہ نا جب ایجوکیشن انسان حصل کر رہا ہوتا ہے یا کوئی گھر والوں کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اچھا سیکنڈ یہ کہ آپ نے مطلب ہلکی سے ان کی جھلک آئی تھی تو لک لائک بھی بہت ویرات کی طرح لگ رہے تھا مجھے ایسا لگا تھا لیکن ڈیٹیل سے میں نے نہیں دیکھا اچھا ایک آتا ہوں ایک ہوتا ہے سمندل ٹھیک ہے بہت بڑا ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے یہ شو شرابہ یہ ساری چیزیں اس طرح سے ان کی منسٹرز نے نہیں کہا ایک بار ہم جیت کریں تو ہم سے برداشت ہی جب سکسیس کو ہم ہوئے تو سکسیس کو تھوڑا سا رکھنا سکونت اپنے اندر سکون دکھائیں ریلیکس رہے اچھا میں نے ایک ویڈیو دیکھی بابر آزم کی اس میں وہ اپنے وائس سے کہہ رہا ہے کہ آپ لو بہت زیادہ اوور ایکسائٹی ہو رہے ہیں صحیح کیا یہ چیز ہمیں لے دوبے گی اوور ایکسائٹمنٹ بند دکھاؤ ٹھیک ہے پھر نر ہو کہ اوکے اس سے پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ ان کے جو صاحب کا کیپٹن تھے امیس دھونی دھونی نے بتایا کہ بھئی کبھی نہ کبھی تو وہ جیتیں گے یہ توڑی ہے کہ زندگی پر ہی مطلب کمال کی ان کی سوچیں دونوں اپنا ہندر پرسنٹ دیں گے ایسا تو نہیں ہے دونوں اپنا ہندر پرسنٹ دیں گے گئر ہے کسی نہ کسی کلت چلے گی کوئی نہ کوئی جیت جائے گا کسی ایک کو توہار نہیں ہے یہ تو مرن میں ہوگا لیکن یہ کہ اس کو بھی کل جنگا بنا دے نا لیکن مسلسل جب انڈیا جیت رہا تھا تو انہوں نے پھر بھی کہا کہ کبھی بھی پاکستان جیت سکتے تو یہ ایک نارمل سی کومن سی بات ہے تو خیر بوری ویڈیو کے اندر مجھے جو سب سے زیادہ شاکنگ اور سب سے زیادہ حیرانگی ہوئی وہ عمران خان کے ٹویٹ پر کیونکہ وہ پی ایم ہے بلکل ہم اپنا لیول خود سیٹ کرنے پی ایم ہے بس یہ انہوں نے سوچنا چاہیے کومنیٹس کے میسیجز آرہے تھے تو میں بہت خوش ہوئی میں مطلب یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی انڈیا سے کہ وہ مجھے کومنیٹس کریں گے مطلب انبوکس میں آکے مطلب انبوکس میں آکے پاکستان مام کومنیٹس مام کومنیٹس تو ہر کوئی مجھے پیار دے رہا ہر کوئی ہیپننیس دکھا رہا مطلب وہ بھی کچھ تھے ہماری خوشی میں تو میں نے پاپا سے کہا بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے میں نے پاپا سے کہا پاپا مجھے انڈیا سے بہت سارے دو کومنیٹس کے رہے ہیں آج میں چیتنے پر اچھا مجھے نہیں پتا تھا نیکسی یہ اتنا واویلا مچنے والا ہے تو پتے ہیں انہوں نے داریکلی کیا کہا ایجوکیٹڈ کوم ہے وہ ایجوکیٹڈ کوم ہے وہ ان کی طرف سے یہی ریسپونس آنا تھا کمال یہ ہم ہیں جو اتنا شعور کرتے ہیں اس طریقے کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں مجھے بہت افسوس ہے تو ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ کہ واقف کے ہی بہت ساری چیزوں میں ہم نے اس بات کو نوٹس کیا ہے کہ انڈیاں واقف کے ہی ایجوکیٹڈ اور سلجیو ہی قوم ہے اس میں کوئی بھی میں کہتا ہوں شک نہیں ہے اور میں بہت سارے کومنٹس پڑھتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو اکثر مطلب اچھے الفاظوں سے حضیقہ دیدی تاریخ بھائی مطلب بہت ریسپیکٹ سے بات کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے مقین کرے باقودا بہت خوشی ہوتی ہے تو دوستو دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ